دیکھیں حضور نے کیسی محبتیں دیئیں دیکھو غیروں کے پاس وہ محبت مانگنے جائے جس کے پاس ہو نا اور جس کا دامن پہلے محبتوں سے بھرا ہوا ہے وہ غیر کے در پر جائے تو بے وقوف نہیں ہے حضور پرنور علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ اطاف فرمایا فرمایا ایک نکاح محبت کی نکاح والدین کے چہرے پر ڈالو ایک نکاح محبت کی پیار سے دیکھ لو انہیں شرف دیکھنا کیا ملے گا فرمایا ایک حج مبرور کا سواب مل جائے گا کتنا سرمایہ خرج کر کے جاتے ہیں حج پر کتنے مشکتیں چھیلنے پڑتی ہیں لیکن پھر پتا تو نہیں ہے نا حج مبرور ہوا کے مردود ہوا مقبول ہوا کے نہیں ہوا اللہ کو وہاں کا جانا پسند آیا کہ کوئی غلطی پر پکڑ ہو گئی پتا تو نہیں ہے نا لیکن فرمایا جو والدین کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے نا حج مبرور کا سواب یہ فادر ڈے کا مدر ڈے کا کونسپٹ اسلام میں نہیں ہے اسلام نے یہ محبت کو سال کے ایک دن کے لئے مخصوص نہیں کیا فرمایا روز والدین سے پیار کرو روز محبت کرو روز جب جاؤ نا رات کو تو بابا کے قدموں کو دباؤ ماں کے قدموں کو دباؤ اور چوم لو پیار کے ساتھ اور جب رخصت ہونے لگو تو محبت کی نظر سے دیکھ کر دعائیں لے کر جاؤ لا تقل لہما اف انہیں اف نہ کہنا ولا تنہرہما اے نہ جھڑکنا والدین کو جھڑکنا نہیں ہے قل لہما قولا کریما جب بات کرو پیار سے میٹھا بول بولو پیار والی بات کرو صرف کہا نہیں مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے ایک سے آبی قدم میں نے دیکھا حضور علیہ السلام زارانہ کے مقام پر مالے غنیمت تقسیم فرمارے گوشت تقسیم فرمارے ایک بڑی اممہ آتی سہارے کے ساتھ چلتی ہوئی نبی پاکر اسلام نے دیکھا ماہی ساپ آ رہی ہے مزور اٹھ کر کھڑے ہو گئے میں بڑا حیران یہ کون ہے اممہ حضور کی والدہ تو بچپر میں انتقال کر دی تھی یہ کون ہے حضور کھڑے ہو گئے صرف کھڑے نہیں ہوئے اپنی چادر مبارک پیچھا دی کہا اممہ یہاں بیٹھئی ہے اچھا اس اممہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر میں کہا میں کس قابل آپ کی چادر پر بیٹھوں اس نے ایسی کوئی حضور کی چادر پر بیٹھ گئی یعنی اس نے خود کو اس پروٹوکول کا حق دار سمجھا چادر پر بیٹھ گئی اچھا بھی کہتا میں نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا سینئر سے یا یہ کون ہے اممہ جس کے لئے حضور کھڑے ہوئے اپنی چادر بیٹھائی اور وہ حضور کی چادر پر بیٹھ گئی کہا اے تو جانتا نہیں ہے یہ حضور کی رضائی ماں دائی حلیمہ ہے دائی حلیمہ سے اتنا پیار ہے تو سیدہ آمینہ کی کیا شان ہوگی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف علیہ السحابہ کا جمعہ گفیر دور دکھ سحابہ حد نگاہ تک میرے پاکہ علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا کہ کیسے پیار کرنے والے میرے دیوانے میرے ایک اشار بھی پر جان قربان کرنے والے صحابہ دیکھ کر حضور نے کہا آنکھوں میں آسو آگئے پوچھیں یارسو اس بات پر غمگین ہوئے فہمہ مجھے اپنی امی یاد آگئی کاش آج میری والدہ حیات ہوتی آج وہ حیات ہوتی میرے صحابہ تمہارا حجوم لگا ہوتا نمازِ شاہ کا وقت ہوتا میں جماعت کروا رہا ہوتا تم سب پیچھے کھڑے ہوتے میں تلاوت کر رہا ہوتا تم سب سن رہے ہوتے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی تلاوت ہو رہی ہوتی امہ جان کو کوئی کام یاد آجاتا میری والدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کو کوئی کام یاد آجاتا وہ آواز دیتی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضور کہتے ہیں صحابہ مجھے آواز دیتی میری سماعتوں کے ساتھ امی جان کی آواز چکراتی میں امی کی آواز سنتا خدا کی قسم نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چل جاتا کیسی محبتیں حضور نے سکھائی کیا بچوں سے پیار کرنے کے لیے ہمیں غیروں سے سیکھنا پڑے گا کہ بچوں سے پیار کرتے ہیں حضور نے بتایا حسنین کریمین کھیل رہے ہیں حضور پیار کر رہے ہیں ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بچوں سے ایسے بھی پیار کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں ایسے ہی پیار کرتے ہیں ایک طرف حسن بیٹھے ایک طرف حسین بیٹھے حضور پیار کر رہے ہیں چوم رہے ہیں سونگ رہے ہیں اُمَا رَيْحَا نَتَا يَمِنَ الدُّنِيَا یہ میرے پھول ہیں دنیا کے اور ایک یہ بھی حدیث ہے ایک طرف حسن بیٹھے ہیں اور دوسری طرف کون بیٹھا ہے عسامہ بن زید کون ہے عسامہ بن زید کسی سردار کا بیٹا نہیں ہے کسی مکہ محظمہ یا مدینہ مروبرہ کے سردار کا بیٹا نہیں ہے بلکہ حضور کا غلام زیادہ ہے عسامہ بن زید زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں زید حضور کے غلام میں ان کا بیٹا ہے چھولی میں بیٹے ہوئے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما بچوں سے محبت کرنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے کیا بیوی سے محبت کرنے کے لیے مناتے ہو یہ دن اور بیوی سے محبت کرنا کیا حضور نے نہیں بتایا بیویوں کی کیا توقتیم تکیا عزتی شوہر مرتا ساتھی بیوی کو نکال دیا جاتا تھا گھر سے ایسا نہیں ہوتا تھا حرب کے معاشرے میں کیا نہیں ہوتا تھا اور یہاں آپ کے برے صغیر میں کیا نہیں ہوتا تھا ستی کر دیا جاتا تھا ساتھ شوہر مرتا تو اس کی تو لاش کو جلاتے ہی ساتھ اس کی زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا تھا یہاں پر یہ ہوتا تھا پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عورت کو عزت دی ہے ایک دن کسی نے مسئلہ کر دیا کہ بھئی سامنے سے اگر عورت یا قدہ گزرے تو نماز میں خلل آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ سامنے سے قدہ یا عورت گزرے تو نماز میں خلل آئے گا نماز ٹوڑ جائے گی خراب ہو جائے گی وہ کہنے لگی یہ تم نے کیا بات کہہ دی عورت اور قدے کو برابر کر دیا مزار سمجھے درہا آج لوگوں نے تصور مصطفیٰ کو اور گدھوں کے خیال کو برابر کر دیا استدبر اللہ یہ بخاری کی حدیث ہے یہ جو میں ارز کر رہا ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے ام المومنین کہنے لگیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ تم کیا بات کر رہے ہوا سامنے سے قدہ یا عورت گزرے تو نماز میں ایسا ایسا ہوگا کیا قدہ اور عورت تم نے برابر کر دی سنو عورت کی شان میں حضور کے بستر میں ہوتی تھی حضور پر وحی اترتی تھی یہ عورت کی شان ہے میرے مصطفیٰ نے یہ شان عطا کی حضور نے یہ فرمایا ہے ایک لقمہ اپنی بیوی کے موں میں ڈالو گے رزق حلال کا اللہ اس پر بھی تمہیں نیکی عطا فرمائے گا یہ محبتیں حضور نے سکھایا اور میرے آقا نے فرمایا اور سنو تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور یاد رکھو میں تم سب میں سب سے اچھا ہو یہ ساری محبتیں حضور نے سکھا ہی نہیں حضور نے بتا ہی نہیں اور پھر ہم محبت کے لئے ادھر دیکھ رہے ہیں جہاں پہلے ہی تاریخی ہے جہاں جا کر سورج بھی ڈوب جاتا ہے جہاں تاریخی ہی تاریخی ہے وہاں عورت کو بس عورت کے طور پر دیکھا جاتا ہے ماں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے بیٹی کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے بہن کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے کوئی وقار نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے وہاں عورت کی استعمال کیا جاتا ہے ٹیشو پیپر کے طرح اور پھر پھینک دیا جاتا ہے نکاح عام نہیں ہے وہاں پر زنا عام ہے اور آج جس معاشرے میں نکاح کو مزید عام کرنے کی ضرورت تھی وہاں زنا کو عام کیا جا رہا ہے ہم روشنی ان سے لے رہے ہیں جہاں سے پہلے ہی تاریخی ملی ہمیں جن کی تقلید کرنے کی وجہ سے پہلے ہی تباہی ہمارے مقدر میں آئی جن کی تقلید کرنے کی وجہ سے ہماری نسلیں پہلے ہی بگڑی ہیں پھر ہم ادھر ہی دیکھ رہے ہیں مجھے وہ میر کا ایک شیر یاد آ رہا تھا میر تقمیر کہتا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوائی لیتے ہیں جس نے بیمار کیا اسی اتروں والے کے بیٹے سے پھر دوائی لینے جا رہے ہیں اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نکر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تم قوم رسول حاشمی ہو تمہارا مقام بہت اونچا ہے اپنے مقام کو سمجھو نہیں تیرا نشیمن قطر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تیرا دل وہ دل ہے جس کی طرف رب دیکھتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری سورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اس کا دل کیسا ہے پھر دل جب پاک ہوتا ہے نا پھر رب کے نوار و تجلیات چمکتے ہیں اور جب یہ دل میلہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ چیزیں نہیں آتی ہیں یہ دلوں کا میل ہے جو سختیاں بڑھ گئیں دلوں کی یہ دلوں کا میل ہے جو آنکھوں میں آنسوں نہیں آتے ہیں یہ دلوں کا میل ہے کتنے اتنا سخت کر دیا دلوں کو کہ اتنے گناہ کر کے بھی ہمارا دل ٹوٹ دا نہیں ہے آیا نہیں آتی ہے فرمایا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور حضور سلطان وہ نے بڑی پیاری بات کری بہت خوب بات کری آپ فرماتے ہیں ایتن رب سچے دا حجرہ وچپا فقیرہ چاہتی ہوں یہ رب نے اپنے لیے لکھا ہے یہ صاف ہو تو رب کے جلوے اس میں تمہیں نظر آئے دیکھ تو زیز میں وہ تیرے اندر کیا کیا کچھ ہے تمہیں بتا ہی نہیں ہے کہاں دربدر کی ہاں چھان رہا ہے وہ دربدر کی ٹھوکنیں کھلا رہے ہیں ایتن رب سچے دا حجرہ وچپا فقیرہ چاہتی ہوں منت نہ کر تو خواجہ خزر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں منت نہ کر تو خواجہ خزر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں شوق دا دیوان بال ہنیرے مطلب دی وست کھڑاتی ہوں شوق دا دیا جلا کے دیکھو وہ گم شدہ چیزیں ساری مل جائیں گے جو جو گم ہوا ہے سکون نہیں مزلا سردوں کا مزا نہیں آرہا عبادت کی لذت نہیں ہے یہ اندر شوق کا دیا جلا ہو سب کچھ مل جائے گا اور آخری میں اس طرح میں بڑی خوب بات کہتی ہے مرن تھی پہلے مر گئے باہو مرنے سے پہلے بھی مرنا ہوتے ہیں موتو قبل انت موتو اگر تم ریاک چاہتے ہیں نا کہ تم زندہ رہو تو پھر مرنے سے پہلے مر جاؤ مرنے سے پہلے مر جاؤ کیا ہے نفس کو مار دو جہاں جہاں رب کی رب کی مخالفت میں نفس نے سر اٹھانا مار دو مرن تھی پہلے مر گئے باہو جنا حق دی رمز پچھاتی ہوں جنہوں نے حق کو پہچا لیا مرنے سے پہلے مر گئے مار دیا اپنے نفس کو جہاں جہاں نفس نے سر کچھی کی مولا کی مخالفت کی اس کو مار دیا اللہ اکبر یہ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے یہ کہنا کہ میری پرشنل لائف ہے میری زندگی ہے میں جو چاہوں کروں یہ کوئی دلیل نہیں ہے میں جو چاہوں کروں میری زندگی ہے میرا جسم ہے میرا ایسا ہے میرا ویسا کل قیامت کے دن ساری دلیلیں بھول جائیں گی جب رب کے حضور حاضر ہونے ہیں اللہ پوچھے گا ہاں بھئی زنا کو جائز کہتے تھے میں نے قرآن میں کہا تھا زانی مرد اور زانی عورت کو سو کڑے مارو میرے مصطفیٰ نے تمہیں بتایا تھا اگر شادی شدہ زنا کرے تو سنگسار کرو اور تم کہہ رہے تو میری پرشنل لائف ہے میں کھل کر جینا چاہتا ہوں میں کھل کر جینا چاہتی ہوں کل اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور پھر وہاں پر یہ باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر پھر دلائل نہیں ہوں گے آج جتنا مرضی فلسفہ سنا لیں آج ٹھنک ٹھنک بیٹھ کر میڈیا پر جتنے مرضی ٹاک کر لیں اور جتنے مرضی پروموٹ کر لیں بے حیائی کے کاموں کو کل اللہ کے سامنے جب جائیں گے نا وہاں کوئی بات نہیں ہوگی وہاں جب رب جلال کی نگاہ ڈالے گا جلال سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا نا تو چہرے کا گوش جڑ کے نیچے گر جائے گا آج دلائل دینے آسان ہے پھر دلائل دینے آسان نہیں ہوں گے اس لیے اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے من کو پاک کرنے کی ضرورت ہے نگاہوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے جب دل و نگاہ پاک ہوں گے تو پھر زندگی کا لطف آ جائے گا پھر مزا آ جائے گا زندگی کا وہ کس نے کیا خود کہا تھا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو بہلایا یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی یہاں سے غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی یہاں سے ہاتھ خالی صلی اللہ علیہ السلام کی محبت دل میں تب آئے گی جب آنکھیں حرام سے پاک ہوتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری نگاہ کسی غیر محرم کی طرف ہوتی ہے اور تم فوراں نگاہ کو چھکا لگا اب طبیعت کیا چاہتی ہے کہ میں دیکھوں اس کو نفس کی خواہشہ دیکھنا ہے اور میں فوراں نگاہ چھکا ہوں کیا ملے گا جو ایسا کرے گا کیا ملے گا فرمایا اسے عبادت کی مٹھاس ملے گی اسے سجدوں کا سواد ملے گا وہ پہلے کہتا ہوگا نا نماز میں مزا نہیں آتا جی دل نہیں لگتا سجدوں میں مزا نہیں آتا تلاوت میں مزا نہیں آتا راتوں کو ٹھوٹ کے سجدے کرے گا نماز میں سجدوں کا لطف آ جائے گا عبادت میں قرار آ جائے گا لطف آ جائے گا فرمایا نگاہ کو چھکا لو یہ نگاہ جو ہے پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر نفس بہکتا ہے سیدی آلہ حضرت نے بچپن میں یہ بات فرمائی تھی کسی کو فرمایا پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر نفس بہکتا ہے ان نگاہوں کو بچا لو فرمایا لا تقربو زنہ زنہ کے قریب نہ جاؤ یہ زنہ کے قریب جانا کیا ہے غیر محرموں کے ساتھ تنہائی میں ملاقات بڑھنا یہ زنہ کے قریب جانا ہے غیر محرموں کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ زنہ کے قریب جانا حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس بات کو گوارہ کر لو کہ کوئی تمہارے سر میں سوئی کو گھوپ دے یہ برداشت کر لینا لیکن غیر محرم کو ٹچ کرنا یہ برداشت نہ کرنا یہ گوارہ نہ کرنا حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک سیابی بڑا خوبصورت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے راستہ میں ایک خاتون نے سوال پوچھا حضور سے حضور علیہ السلام نے سوال کا چواب دینے لگے تو سرکار علیہ السلام نے اس کی نگاہوں کو دیکھ لیا کہ اس عورت کی نگاہیں حضور کے پیچھے ردیف جو سہابی بیٹھے ان کی طرف تھی سرکار نے پلٹ کر سہابی کو دیکھا تو وہ بھی انہیں دیکھ رہے تھے نو عمر تھے نو جوان تھے حضور نے یہاں سے تھوڑی سے بکڑا اور یوں رخ دوسری طرف کر دی چہرہ دوسری طرف کر دیا کہ غیر محرم کی طرف نگاہ پڑ رہی ہے سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نے فرمایا اے علی پہلی نگاہ جو پڑ گئی نہ بھولے سے اس کی معافی ہے دوسری نگاہ کی معافی نہیں ہے آج دلیل کیا دی جاتیجی میرا دل چاہتا ہے ہم مل کر پڑنا چاہتے ہیں کوئی ایڈوکیشن سسٹم نے کیا کیا خرامیاں پیدا کر دی ہیں ہمارے معاشرے میں کیا کیا بگاڑا گئے پر ہمارے ہاں تصور بھی نہیں ہے اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے ایسا ہی رہا تو بربادی ہیں ایسے ہی مقدر منتی رہیں گے یہ سانیہ قصور ایک دم نہیں ہو گیا تھا بہت پسے منظر ہے اس کا ایک طویل بیک گراؤن ہے جب ہم نے پورنگرافی کے لیے ہم نے راہیں کھول دیں وہ وہاں پہ یورپ میں بیٹھا وہ شخص بتا سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں فلائن علاقے میں فلائن شہر میں بندہ ہے اب پورنگرافی اتنا ہے اتنا ڈیٹا ہے اتنا جی بیوز کے ساتھ تو یہاں پاکستان میں بیٹھے اندھے ہیں کیا یہاں پر نیٹ سلانے والوں کو پتا نہیں ہے کہ کہاں پر کیا کیا چکھ رہا ہے پر آنکے بند کی اور ہم نے اس کو موقع دیا اور پنپ نے دیا اور یہ بزنس ہوتا رہا پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اگر ہم نے یہ کاموں کو نہ روکا اور اس کا ستباب نہ کیا تو یہ کام بڑھتے رہیں گے اور میں آپ کو یقین دیلاتا ہوں جتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھیں ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ یہ مت سمجھیں کہ میڈیا آزاد ہے اور سوشل میڈیا آزاد ہے اور ہر طرف سے شیطان کے حملے ہیں ہر طرف سے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے کفار ہمارے دشمن ہیں ہم بھی بہت کچھ ہیں ہمیں بھی اللہ نے طاقت دی ہے ہمیں بھی فہم دیا ہے سوش دی ہے ایک ایک فرد اس ملت کے مقدر کا ستارہ ہے ہر کوئی چاہے تو اپنے حصے کا کام کر سکتا ہے میں کہا کرتا ہوں یہ رونا نہ رو کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا یہ دیکھو جو تم کر سکتے تھے وہ تم نے کیا ہے کیا نہیں کیا ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اگر شیطان بے حیائی کو پھیلا رہا ہے اگر ہمارے دشمن بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں تو ہم تو ایمان والے ہیں نا الحیاء امنال ایمان ایمان حیاء سے ہے حیاء چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے اگر وہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ہم حیاء کو پروموٹ نہیں کر سکتے ہم اس میسیج کو نہیں پھیلا سکتے کہ حیاء پھیلانا ہے حضور علیہ السلام نے ایک مومن کو حیاء والا بننے کا حکم دیا ہے اور میرے آقا خود بھی بڑے باہیا تھے صحابہ کہتے ہیں حضور کسی نو عمر دوشیزہ سے بڑھ کر باہیا تھے میرے آقا خود بڑے باہیا تھے حضور علیہ السلام جب چل رہے ہوتے نگاہیں اتنی جھکی ہوتی کہ یوں لگ رہا ہوتا کسی اترائی کی طرف جا رہے ہیں آپ ٹھلوان کی طرف آپ جا رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی حیاء کا یہ عالم تھا اس میسج کو ہم بھی تو چلا سکتے ہیں نا اس پر ہم بھی تو عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے حصے کا کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کا کام کر سکتا ہے ایک شعر میں اکثر سنایا کرتا ہوں شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے یہ رونا نہ رو کہ بہت تاریکی ہے بہت اندھیرہ ہے اس رونا رونے سے بہتر یہ ہے اپنے حصے کی ایک بتی جلا دو اپنے حصے کا دیا جلا دو اپنے حصے کی روشنی کر دو اور بے حیائی کی تاریکی میں حیاء کا جتنا نور تم پھیلا سکتے ہو پھیلا دو باقی کام اللہ کے سپرد کر دو لیکن اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں باحیاء زدگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے امار علیہ ازر بلاغ